سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور حدیث نمبر اٹھارہ پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور وقت نے ساتھ دیا تو ورنیس نمبر بھی بات کریں گے کل جو حدیث بیان کی گئی تھی جو بخاری کی روایت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کی صفات کرنا چاہتے ہیں آپ فرمائیے کریے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ دی ایمان والے ہیں ان کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں لیکن اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں تھا کہ یہ واقعہ کب کا ہے اگلی حدیث آ رہی ہے جس میں اس بات کی بھی نشان نہیں ہے یہ دونوں حدیثیں گویا جو ہوا ہیں ایک ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی سید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل آہل الجنت الجنہ وآہل الناری النارہ حضور نے برمایا کہ جب فیصلہ ہو چکے گا تو جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے یہ آخری مرحلہ ہوگا گویا پلسرات سے گزر کر کے جن کے ساتھ جو فیصلہ ہوا ہوگا اس لحاظ سے وہ اچھلے جائیں گے ثم یقول اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کس سے کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار دے گا کہ آپ جن کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں شفاعت کیلئے اب یہاں پہ بات یہ پکی پکی معلوم ہو گئی کہ جہنم میں جگ گئے ہوئے لوگوں کی سپارش ہوگی کہ جو جنت میں جانے والے تھے وہ جنت میں چلے گئے جو جہنم میں جانے والے تھے جہنم میں چلے گئے پھر اللہ تعالیٰ کہے کب یہ کہے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے دو دن کے بعد کہے گا دو گھنٹے کے بعد کہے گا دو ہزار سال کے بعد کہے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے لیکن یہ بات معلوم ضرور ہے کہ ایمان لانے کے بوجود جہنم میں بندہ چلا گیا اللہ کیا کہے گا اخرجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیجئے من کانا فی قلبہی مصقال حبت من خردل جہنم سے ان لوگوں کو نکال لیجئے جن کے دل میں رائی برابر ایمان ہے من خردل من ایمان فیخرجون منہا تو اس میں سے وہ نکال لیے جائیں گے پھر اللہ کے اصل فرما رہے ہیں قدستو وجو جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے جہاں جب نکالا جائے گا تو جل کر ایک دم کوئلہ ہو چکے ہوں گے فیقونون فیلقون فی نہر الحیاتی تو اللہ تعالی بغل میں جہنم کے قرید میں ایک نہر ہوگی اس نہر میں لے جا کر کے ان کو نہلایا جائے گا جو لوگ جانم سے نکالے جائیں گے فیمبتونک مات امت الحبت فی جانب السیمی جب وہاں ان کو نہلایا جائے گا تو ان کے اندر جو جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں وہ کیسیت ایسے ختم ہو جائے گی جیسے کی کوئی دانا زمین میں پڑا ہو اور اچانک جو ہے وہ پانی برس جائے تو وہ ایک دم جو ہے وہ نیچے سے نکل کر خوبصورت سے سامنے آ جاتا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندے جیسے وہ دانا نکل آتا ہے اور درخت اچھا ایک دم فرش لگتا ہے جب وہ نکلتا ہے آپ دیکھیں وہ درخت جب بن جاتا ہے اس کے مقابلے میں جب وہ نکلتا ہے تو بہت نرم ہوتا ہے بہت سوفٹ اور بڑا چکنا سا بڑا خوبصورت سا ایک دم فرش فرش لگتا ہے ایسے وہ نکال جائے گا پھر آپ نے مثال دیکھ کر کے فرمائے کہ کیا کبھی تم نے غور نہیں کیا ہے کہ کیسا وہ زرد ہوتا ہے اور لپتا ہوا ہوتا ہے لپتا ہوا ہوتا ہے بدا رہا یہ کہتے ہیں کہ جہنم سے نکالا جائے گا اور نکال کر کے اس تانام ہی جو ہے نہر حیات ہے زندگی دینے والی نہر اس میں لے جا کر اس کو نہر آیا جائے گا اور پھر جنت پہ داخل کیا جائے گا تو یہ حدیث اور اوپر والی حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ شفاعت تو ہوگی نکالا ضرور جائے گا ایمان والوں کو لیکن نکالا جائے گا جہنم سے ایسی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس میں یہ کہہ دیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والا جہنم میں جاہی نہیں سکتا ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اس کے خلاف خلاف حدیث موجود ہے کہ جہنم نے گیا اور پھر ایمان کی وجہ سے نکالا گیا لیکن آخری در پھر دوسری چیز بھی بتانا چاہتا ہو کہ یہ عقیدہ بھی ہمارا اہل سنت الجماعت کا ہے کہ ہر حال میں جو بندہ بھی ایمان لائے دل سے اس کو نکلنا ضرور ہے ایک دل کہاں سے جہنم پہ عبدی جہنم کی بنیادی وجہ کفر ہے اور ہمیشہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی بنیادی وجہ ایمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آدمی نے اللہ کے اوپر والی روایت بخاری کی ہے جو ابھی میں نے پڑھے ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوچھتا ہے یا شخص کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے مطلب ایمان کی دیفنیشن نہیں پوچھی جا رہی ہے ایمان ہے ہمارے اندر ہم نہ معلوم کہش ہونا کہ میں ایمان والا خور ایمان کی گویا پہچان وہ پوچھ رہا ہے اللہ رسول ایمان کی پہچان کیا ہے دیکھیں کتنی پیاری بات حبیب مصطفیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم کی روایت ہے اور مصطفیٰ حاکم نے اس حدیث کو کہا ہے صح ہو حدیث صحیح ہے فرمایا کہ جب تم نیکی کرو تو اندر سے تم کو خوشی محسوس ہو جب نیکی کرو تو اندر سے لگنا خوش ہو یا نہ اندر جیسے کبھی ہوتا نہیں کوئی چیز آپ کی غائب ہو اور اچانک مل جائے تو آپ وہ بتا نہیں سکتے کیا ہو رہا ہے اندر لیکن اندر مطلب دھونڈ دھونڈ کے دھونڈ دھونڈ کے بندہ پریشان ہو گیا ہے اور اچانک وہ چیز مل جائے تو اس کی کیفیت کیا ہے ایسی کیفیت ہونا چاہیے بندے کو جب وہ نیکی کرے ہیں پھر آپ نے کرمایا کہ وساط کا سییتوں کا اور جب برائی ہو جائے اس وقت اندر سے تکلیف ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے یہ ایمان کی پہچان ہے یہ نہیں دیکھیں غور کے سنیں یہ حدیب بہت ایمان آخید ہے یہ نہیں کہا گیا اللہ کے رسول کی جانب سے کہ ایمان والا برائی کر ہی نہیں سکتا یہ نہیں کہا گیا ہے انسان ہے برائی ہونے کے سو فیصد چانتے ہیں لیکن برائی ہونے کے بعد جب اس کو احساس ہوگا تو اس پر خوش نہیں ہوگا بھلے اس کا وہ خمیادہ بھگت پاوے اس کا بدلہ دے پاوے نے مثال ادھا پر ایک آدمی نے کسی کی گیر سے دو ہزار روپے نکال لیا ہے کسی وجہ سے نکال لیا ہے دروتی نہیں تھی نکال لیا ہے اب ایک وقت آیا اس کو کہ اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت غلط کام چاہوں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ جو احساس دلایا نا یہ ایمان نے دلایا ہے اگر ایمان نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ارے بھائے ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے لیکن اگر اس کو اندر سے تکلیف پہنچ گئی کہ نہیں وہ دو ہزار دینے کی پوزیشن میں یہ ایک الگ مسئلہ ہے پوزیشن میں نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اللہ کیسے معاف کرے گا یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے معاف کرے گا نہیں معاف کرے گا یہ بھی الگ مسئلہ ہے لیکن جو اس کو اندر سے تکلیف ہوئی کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا ہے یہ اگر کیسے تو گئی کس کا مطلب کہ اس کے دل میں کیا ہے ایمان ہے یہ ایمان کی پہچان ہے یہ دو باتیں کہیں گئے ایک کا کیا کہا گیا کہ بندے کو نیکی مثال کے اوپر کوئی صاحب دکان بند کر رہے تھے ایک چندہ والا آگیا بیچارہ اب وہ چندہ اب وہ برابر دیتے رہتے ہیں یا یہ کہ کوئی صاحب لے کر کے آگے ان کی دبان بھی نہیں کچھ سکتے اب چندہ تو دے دیا چندہ دینے کے بعد تو چلا ہے کہ اگر پانچ منٹ پہلے ہم دکان بند کر دیتے نہ تو یہ مولانا صاحب مجھ سے ملاقات نہیں ہو پاتی اب اگر اس نے ایک ترون بھی لکھایا ہے تو اللہ کے دربار میں ایک پیسہ نہیں لکھایا کیونکہ اس کو دینے کے بعد جس کو ٹنشن ہو گیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول میں پیسہ خرچہ کیا کیسے معلوم ہونا کہ اللہ میرا پیسہ قبول کر لیا ہے کیسے معلوم ہونا کوئی عیسیٰ کیاری بات بتائیے حبیب مصطفیٰ نے چاہت دینے کے بعد تم کو خوشی ہو تو سمجھ لینا قبول ہو گیا ہے اور دینے کے بعد اگر ٹنشن ہو گیا کہ یار بادہ کر لیا تھا ان سے دے دیا ورنہ دل تو نہیں چاہتا تھا اگر ٹنشن ہو گیا تو اس کا مطلب کی پیسہ قبول نہیں ہوا حضور نے فرمایا دینے کے بعد خوشی ہونی چاہیے اب یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں یہ خوشی کیسے ہوگی اور وہ گم کیسے ہوگا یہ حدیث تو بیان کر دی جاتی ہے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہمارے دل میں کیونکہ یہ تو بڑی بات ہے نا کہ ایک آدمی کو نیکی کرنے پر خوشی ہو تو نیکی کرنے پر خوشی کا طریقہ کیا ہے کیسے ہش خوشی ہوتی ہے وہ آپ کو ایک ایک مثال دیتا ہوں تم جانے کی کوشش کرتا ہوں وہ اور سے چلیے گا دیکھیں کسی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہے ایمان دیکھا نہیں جا سکتا ہے ایمان کی علامتیں ہی بیان کی جا سکتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی کے کرنے میں شعور ہونا چاہیے عادت نہیں ہونی چاہیے نیکی جب کریں تو سوچ کر کریں جب آپ سوچیں گے کیسے سوچیں گے مثال کے طور پر پیسے کی پہلے بات کر لیتے ہیں ایک آدمی پیراہ میرے پاس فیس نہیں ہے اس مہینہ جمع کرنے کی میرے اببہ کر گئے ہیں مقروض ہیں جو کچھ بھی ہیں آپ نے اس کو اٹھا کر کے فیس بھر دیا اگر اس وقت فیس بھرنے کے وقت آپ یہ سوچیں گے کہ ایک میرا میری وجہ سے ایک بچہ ایسا جو کلاس میں بے عزتی ہوتی امی ابو پریشان ہوتے اور ان کی پریشانی کو ہم نے دور کر دیا جب آپ یہ سوچیں گے تو آپ کو اللہ سے خوشی ہو کہ میری وجہ سے ایک آجمی کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے حل ہو گیا ہے پھر دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی کیوں یہ کام کروایا اس کے تو ہزاروں لاکھوں بندے کروڑوں بندے موجود ہیں ہم سے زیادہ ہزار بنا پیسے والے ہیں ان سے آخروں کام کیوں نہیں کر آیا ہم سے ہی کیوں کر آیا جب یہ سوچیں گے تب کچھ ہی ہوگی کہ اللہ نے اور وہ بھی کہ اسی کی دی ہوئی چیز تھی اور اسی نے اس جگہ پر خرچہ کروا دیا جہاں خرچہ کروانا چاہیے تھا یہ آپ سوچیں گے تو آپ کو اندر سے کیا ہوگی خوشی ہوگی تو پہلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ شعوری انداز میں کام کرے نیکی تو انشاءاللہ کیا ہوگی ہم کو اندر سے خوشی محسوس ہوگی اب کسی پڑھائی کی فیض دے دیا تو آپ سوچیں کسی کو آپ نے حافظ بنا دیا ایک مسجد آپ کو معلوم ہے ہزاروں لوگ بھارت میں ہزاروں لوگ بھارت میں میں تو چکے اس لائن میں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بچے جو پڑھنے آتے ہیں یہ بیچ میں بریک ہو جاتے ہیں مطلب ان کی تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے کمپلیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے کیوں نہیں کمپلیٹ ہوتی ہے ان کی ایک نامکلی حالت خراب ہے معاشی حالت ان کی خراب ہے اب وہ ذرا کہ بچہ چودہ پندرہ سال مزدوری کرے گا تو بھی چار سو روپے تین سو روپے پائے گا اب یہ پڑھنے کے پیچھے لگا ہے کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کیا آپ اس سے کہہ دیں ٹھیک ہے بھئی تیری ماں تو اس سے تین سو روپے میں تین سو روپے مہینے کے لئے آپ سے تجھے نو ہزار روپے دیتا ہوں لیکن تو ایک سال اور لگا کر اپنا قرآن کمپلیٹ کر دیں وہ بندہ جو بیچ میں روک جاتا وہ کیا ہو گیا قرآن کریم آپ کی وجہ سے کمپلیٹ کریں یہ سوچیں گے ہمارے پر ایسے کئی بچے ہیں بیچ میں روک جاتا کوئی شکل نہیں ہے بچے کی کیا وہ پڑھا سکیں کیوں کیونکہ بڑا ہو گیا ہے امی ابو سے امید رکھتے ہیں اب اگر ایسے لوگوں میں بہت بچوں کو آپ یقین نہیں کریں گے نونو ہزار روپے اور ساتھ ساتھ ہزار روپے وضیفہ دیتا ہوں میں اپنے طرح سے نہیں دیتا ہوں کوئی ایسے بندہ ایسا کھڑا ہو جاتا ہے اس کی تعلیم آپ مکمل کا راجی جو خرچہ آئے گا اگر بیچ میں رک جائے گا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اب آپ سوچیں گے میری وجہ سے ایک بچہ حافظ بنا میری وجہ سے ایک بچہ انڈینئر بنا میری وجہ سے ایک بچہ عالم بنا اور بننے کے بعد انڈینئر بنے گا پورے گھر والوں کی کفالت کر لے گا جو گھر والوں کی حالت خرابتی ایک آدمی عمرہ کرنے گا رہا ہے پیسہ لگا رہا ہے لاکھوں روپے لگا رہا ہے ایک آدمی گا رہا ہے اگر ہم کو آٹو دل آ دونا تو میرے ادھانا پانچ سو روپے آراب کر کے اپنی فیملی کا خرچہ چلا لوں گا تینسل کر دیں عمرہ کا پروگرام عمرہ واجب نہیں ہے عمرہ واجب نہیں ہے عمرہ مہد اشتمنت ہے لیکن ہم یقینی بات ہے کہ عمرہ کرنے جائیں گے تو لوگ آئیں گے دعوت ہوگی پھول چڑھائے جائے گا نعرے مارے جائیں گے یہ بھائی کی جو مدد ہوگی تو کوئی جانے گا نہیں لیکن وہ جانے گا جو بدرہ دیتا ہے جتنے لوگ بقیہ جانتے ہیں کوئی بدرہ نہیں دے گا بدرہ رب دل جلال دے گا جب اس کو آپ نے ایک آٹو دلا دیا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو ایک آٹو دلا دیا پوری فیملی کو زندگی بھر سروائز کر لے گیا یہ تیرا پڑا ثواب ہے کہ اس کو آپ سوچیں تب یہ کیا ہوگی خوشی محسوس ہوگی تو یہ بنیادی چیز کیا ہے کہ نیکی کے کرنے میں بلکہ میں آپ مثال دیتا جاؤں میں بیسوں پچاسوں ہزاروں مثال دے سکتا ہوں لیکن بنیادی طور پر جو بنیادی بات بتانا اصولی طور پر کہ شعوری انداز میں نیکیہ کریں تب انشاءاللہ کیا ہے اندر سے خوشی ہوگی اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں عید کے دن عید کے دن نکلتے ہیں ایک بچہ یتیم بچہ ہے کھیلنا ہے مہت عید گاہ میں نہیں جا رہا ہے اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا تیار تہن کر نکلے ہیں عید کے نماز کے لئے دیکھا ہے کہ ایک بچہ آدم دہ سمدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بھئی عید گاہ نہیں آ رہے ہیں کہاں ہے اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کپڑا بھی نہیں اببہ بھی نہیں اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ جانا بند کر دیئے اٹھا لیے لے کر آیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تمہاری امہ ہوں میں اببہ کی طرح ہوں بچے کا دل استابراہ ہوگی اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب نماز دلے ہو رہی ہے نماز سے اہم کام یہ ہو رہا ہے انہوں نے اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کیا نہل آیا عادل آیا عربوں پہ کپڑا کیا ہوتا تھا دو چادر کوئی بھی کپڑا پھار دیئے پہنا دیئے اکلتے اٹھ دیئے وہی ان کا لباب تھا بچے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا پہنا دیا اور نیدگاہ میں چلا گیا اب جو اس کے دل میں خوشی ہوئی کسی سے میرا کوئی باپ نہیں ہے میری امام نہیں ہے لیکن ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو باپ کی طرح برساؤ کرتے ہیں اور ماں جیسا پیار دیتے ہیں اس کے ثواب تاپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے ثواب اندازہ نہیں ہوتا ہے یہ انسان جب شعور کرتا ہے تب اسے کیا ہوتی ہے حبیب مطفیٰ فرما رہے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بندے کو اندر سے کیا ہوگی خوشی ہوگی یہ پہلا طریقہ ہے کہ شعوری انداز میں سارے کے سارے کام کیے جائے دوسری چیل بتا رہا ہوں آپ نیکی کرتے ہیں یہ پہلا شعور کا دوسرا نیکی کرتے ہیں آپ نیک بنے رہنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر معاملات کرتے ہیں تو اچھا کرتے ہیں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو پیار محبت سے کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو اسلام کا انٹرڈیکشن ہوگا اسلام کا تعرف ہوگا اور لوگ اسلام کو جانیں گے قبول کرنا نہیں کرنا اس کا ریمورٹ تو کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کیا ہاتھ میں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن ہماری وجہ سے کیا ہوگا کہ بندہ اسلام کو جاننے کی فکر کرے گا آپ کے پاس آئے گا یا کسی دوسرے کے پاس جائے گا کہ بھئی ہمارے بگل میں ایک صاحب کے دکان ہے وہ ایسا ایسا کرتے ہیں تمہارا اسلام کیا کھولتا ہے وہ تمہاری وجہ سے گیا ہے وہاں پر اس کو شعور آئے کہ اسلام کیا چیز ہے تو پتہ جلا آپ کی نیکی اس وجہ سے نیکی کریں کہ اگر میں نیکی کروں گا تو اس سے ہم کو جو فائدہ ہوگا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے لیکن اسلام کا تعرف ہوگا اور اسلام کا جب تعرف ہوگا تو اسلام کے طرف کیا آگئے لوگ کھش کر کے آئیں گے تو آپ کو اندر سے کیا ہوگی کہ میری وجہ سے وہ بندہ جو جہنم کا خندہ بننے والا تھا وہ کہاں پہنچ گیا وہ جنت میں اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رضی حضور نے فرمایا علی ایک آدمی تمہاری وجہ سے سیدھے راکھتے پر آ جائے سو خونٹوں سے بہتر ہے عربوں میں مثال دی جاتی تھی جیسے کہہ دیا جائے کہ ایک آدمی تمہاری وجہ سے سیدھے راکھتے پر آ جائے تو عربوں روپے سے بہتر ہے وہی سیم بات اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنم عبدی جاتا لیکن تمہاری وجہ سے کیا ہو گیا جنت کا مستحق ہو گیا جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارے نیکی کرنے کے وجہ سے یہ اثرات مرتب ہوئے تفہم کو اندر سے خوشی ہوگی انشاءاللہ زندگی ریتے پر ہم اور بات کریں گے وقت ہو گیا ہے ابھی دو تین باتیں اتنے اور بھی کرنی ہے اور یہ بھی کریں گے انشاءاللہ کہ وہ جو رنج ہوتا ہے برائی برائی جب احساس ہوتا ہے وہ کیسے ہو پائے گا کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اللہ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمایا واقع رضاوانا ان الحمدللہ